I leave to move calling attention of the minister on national health services, regulations and coordination towards the increase of 10% in the prices of medicines by the government. اس میں میں نے لکھا تو یہ تھا کہ prices جو ہیں یہ national health emergency pandemic کے درمیان اتنی تیزی سے بڑھائی گئی ہیں اور بغیر کسی جواز کے بڑھائی گئی ہیں لیکن اس کا تناظر اور backdrop یہ ہے کہ drug regulatory authority جو پاکستان کی ہے انہوں نے جمعہ کو یہ notification issue کیا اور pharmaceutical companies کو بغیر کسی discussion کے life saving drugs ہیں جو life saving drugs 7% اور دوسرے drugs 10% کرنے دیا اور یہ government اور اس کی policy board کے مطابق ہوا ہے اب اس کے پیچھے بھی یہ صورتحال ہے کہ 2019 میں اسی government نے کوئی پہتالیس ہزار عدویات کی قیمتوں کو پندھرہ فیصد پہتالیس ہزار 45,000 medicines were given drug raise prices in last year اس کے علاوہ 463 hardship medicine hardship medicine ایک defined category ہوتی ہے کیونکہ میں ہیلت منسٹر رہی ہوں ہم نے بالکل اپنی حکومت میں یہ allow نہیں کیا تھا مجھے پریس کرتی رہی فارمسیوٹیکل companies ہم نے کہا نہیں یہ نہ کریں اور یہ prices 463 hardship medicines were increased by how much 200% 200% آپ نے یہ ظلم کیا ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ لوگ نہیں خرید پا رہے ہیں اور یہ چالیس سال کا اور یہ پچھلے سال سے چل رہا ہے تو آپ چالیس سال کا تناظر دیکھ لیں اور یہ حکومت دیکھ لیں میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے ظلم کیا ہے عوام کے ساتھ immunity کی باگ کرتے ہیں قوت مدافت کیسے رہے گی کسی کی جب آپ hardship medicines اور آپ ہر ہر دوا کو ہر دوا کو 45,000 medicines پندھرہ فیصد 463 hardship medicines 200% چالیس سال میں ایسا نہیں ہوا ہے اور یہ ویسے بھی ویسے بھی ان کے توسط سے ان کو پتا ہونا چاہیے انفلیشن پیگ تو فارمسیوٹیکل انڈسٹری کر رہی ہوتی ہے automatic increase انہوں نے اس کو ہٹایا کہ automatic inflation پیگ نہ ہو یہ اس طرح کا فارمیولا لاتے آئے ہیں جو بھی فارمیولا لائے ہیں قطع نظر اس کے کہ بغیر کسی شفافیت کے بغیر کسی سوچ کے ساری دنیا کہ ہم پاکستان کتنی مشکل انتہام سے گزر رہا ہے اور ہم کس مشکل انتہام سے گزر رہی ہے آپ نے پہلے تو پاکستان medical council رین ڈینٹل council کو ٹیس نیس کیا اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے رشتداروں کو نوازنے کے لیے جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں برکی صاحب چلا رہے ہوتے ہیں سنا یہ کانسل اور ڈریک بھی پتہ نہیں کس طرح کس کٹ پتلی کے ہاتھ میں ہوتا ہے ان کے دوستوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ increases کی گئی ہیں جب تیرہ سال ہم نے روکی ہوئی تھی اور آپ بتائیں کہ اور اس پہ اس پہ cases بھی ہوں گے یہ میں کہہ دوں چیمن صاحب this will open up the floodgates for litigation the way they have done it this will open up the floodgates for litigation and یہ اپیکس کورٹ سپریم کورٹ نے ایک پولیسی بھی بنائی تھی کہ آپ اس پہ رہیں اور کوئی سیکڑو ہرچپ cases سنوائے گئے تھے اس میں اور ڈرگ منفیکچرز نے بار بار ان کو اپیل کیا تھا اور نہیں الاؤ کیا گیا لیکن انہوں نے اپنے arbitrary powers جو جن پر کوئی لگام نہیں ہے کہتے تھے merit ہوگا buy can balance ہوگا انہوں نے بے لگام powers واپس لیے اختیارات لیے ہیں اور دو دو سو فیصد دس دس فیصد پندرہ پندرہ فیصد اس طرح کی عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے گئے ہیں جہاں پاکستان کی عوام بل بل آ رہی ہے سیکڑوں کیسز اور پیٹیشنرز کھڑے رہے ہیں کہ ہم کہاں جائیں اور وہ تو لوگ ہیں جن کی سکت ہے وہ لا سکتے ہیں اپنے کیسز بہت سے تو گھروں میں ہی پریشان ہیں کوویٹ جیسی مسیبت بابا کے درمیان پینڈیمک جہاں امریکہ جیسے ملک دا ہارٹ لینڈ اور کیپٹلزم نے اس طرح نہیں کیا آپ کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں قوت مدافت ہرڈ ایمیونٹی ویسے بھی آپ نے کی یہ پالیسی اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ عدویات بھی نہ خرید سکے کہاں جائے گا پاکستان کا مزدور کسان میڈل کلیس انسان بھی کہاں جائے گا آپ بتائیں کدھر جائیں گے اور کس کس انکم سے آپ بس کنسٹرکشن سیکٹر پوزبل انکم کہاں سے آئے گا کہ وہ یہ ٹیمتے خوفناک جو آپ نے لگائی ہیں وہ آپ نے ریلیف کے بجائے آپ نے عوام کو خطرے میں ڈالا ہے آپ نے پاکستان کی عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ بے حس ہیں اور نہ سننے تیارے کسی کی نہ سمجھانے تیارے کسی کو نہ آپ نے یہ شیئر کی کسی ہیلتھ کمیٹی کے ساتھ نہ آپ نے پوچھا کہ ہم ان حالات میں لوگ پیکجز دے رہے ہیں دنیا بھر میں دنیا بھر میں ریلیف پیکجز دے رہے ہیں چاہے یورپین یونین ہو برطانیہ ہو یونائٹڈ سٹیٹس ہو ویٹنام ہو انڈیا ہو کہیں بھی لیکن پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ماشاءاللہ یزیدی سرکار کیا کر رہی ہے افسوس سے میں کہوں گی کہ اس کو آپ نے کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے اب آپ کھڑے ہو کے کہیں گے قطع نظر اس کے کہ آپ کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ہیلٹ منسٹر تو ہے نہیں جبکہ ہیلٹ ڈیوال ہو چکا ہے لیکن یہ اس قسم کی پالیسیز لائی جا رہی ہیں اور دوست احباب پورے کے پورے پی ایم ڈی سیز چلا رہے ہیں پورا سیکٹر معتل ہوا ہے پرائیوٹ سیکٹر ریگولیٹری باڈی معتل ہوئی ہوئی ہے پتہ نہیں کس کس کو آپ نواز رہیں بڑی بڑی فارمسیوٹیکل کمپنیز تو خوش ہیں ان کو تو مل گیا جو ملنا تھا لیکن عوام کے ساتھ کیا ہوا عدویات اور ہیلٹ امرجنسی is a terrible پراما اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاندائن میں اس طرح ہیلٹ پراما ہوتا ہے ان کی تو سوشل کلاس بدل جاتی ہے وہ پورٹی لائن کے نیچے گر جاتے ہیں بچے سکول نہیں جا سکتے وہ تنخواہیں نہیں دے سکتے تین وقت کی روٹی سے وہ دو پہ آ جاتے ہیں دو سے بھی کم افسوس سے میں کہوں گی تو میں زیادہ نہیں اور بولوں گی بس مجھے بتائیے کہ آپ نے کن فیصلوں کے اور کس پالیسی کے مطابق اس طرح کے بے حس فیصلے کی ہیں مستق صاحب آپ بھی موور ہیں آپ بولنا چاہیں گے جی مستر چیرمن یہ میں نے ایک